اسلام علیکم دوستو پولین فوٹیک حاضر ہے ایک نئی ویڈیو ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انفرمیشن دی جائے گی کہ فوٹو شاپ کی فائل کو پریمیر میں کیسے امپورٹ کیا جاتا ہے وہ بھی ایز ای سیکوینس دوستو پریمیر جتنا بھی اپ ڈیٹ ہوتا جا رہا ہے اس کے ساس ساس کام کرنے میں اور بھی زیادہ فیسلیٹیز آ چکی ہے جو کہ پریمیر کے پرانے ورزن میں نہیں تھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انفرم کیا جائے گا کہ فوٹو شاپ میں اگر آپ ڈیفرنڈ لیئر پہ کام کر رہے ہیں اور کام کو فائنل کرنے کے بعد اس کام کو اگر آپ پریمیر میں امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہہ آسانی کر سکتے ہیں ایز ای سیکوینس فار ایک زمپل میں نے ایک پیج کریٹ کر رکھا ہے فوٹو شاپ میں یہ دیکھیں اس کو ٹائٹل دیا ہے ہاؤ ٹو امپورٹ فوٹو شاپ فائل انٹو پریمیر جو کہ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک بھی ہے دوستو آپ فوٹو شاپ کے لیئر والی ونڈو پہ آپ ایک نظر ڈالیں گے یہ دیکھیں دوستو اس پیج میں جتنے بھی امیجز ہیں جتنے بھی ٹیکسٹ ہیں آپ ان کو سب سے پہلے یہاں پہ سیریز دیں گے سیریز کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو جو پیج آپ پریمیر میں سب سے اوپر دینا چاہتے ہیں تو اس کو آپ یہاں پہ سیٹ کریں گے اب یہاں پہ غور کریں لکھا ہوئے ہاؤ ٹو یہ میں نے سب سے اوپر رکھا ہے اس کے بعد ہے امپورٹ یہ میں نے دوسری نمبر پہ امپورٹ رکھا ہے یہاں پہ ہے فوٹو شاپ یہ میں نے تیسری نمبر پہ رکھا ہے میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جو جو سیکونس آپ یہاں دیں گے یہی سیکونس آپ کو پریمیر میں ملے گی سارا ورک کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو سیو کریں گے اگر اس کو آپ ٹارگاہ میں یا پینجی فارمیڈ میں آپ سیو کریں گے تو آپ دوبارہ اس کو آپ ری ایڈٹ نہیں کر سکتے آپ نے جتنا بھی ورک کیا ہے اس کو سیو ایز ای پی ایس ڈی کریں گے اور سیو کرنے کے بعد دوبارہ ہم واپس پریمیر میں چلتے ہیں دوستو جو پی ایس ڈی کی فائل ہم نے فوٹو شاپ میں سیو کی تھی اس کو ہم کریں گے امپورٹ یہ ہے وہ فائل دوستو بھی آپ یہاں غور کریں فوٹو شاپ میں جتنے بھی میں نے ٹیکسٹ ایمیجز یا لوگوز بنائے تھے وہ یہاں پہ سب آ چکے ہیں اگر آپ اسی کنڈیشن میں اوپن کرنا چاہتے ہیں میرے کہنے کے مقصد ہے کہ یہاں لکھا ہے مرڈ آ لیئر اگر اسی کنڈیشن میں اس کو اوکے کریں گے تو ٹوٹل مرڈ لیئر آئیں گے منس ایک ہی فائل آئے گی یہ دیکھیں جتنے بھی لیئر تھے وہ ایک فائل میں کنورڈ ہو چکے ہیں منس اب یہ ایڈیٹیبل نہیں ہے اب میں اس کو کرتا ہوں ڈیلیٹ اور دوبارہ ایمپورٹ کرتا ہوں اب دوستو یہاں پہ غور کریں لکھا ہوا ہے نیچے سیکوئنس سیکوئنس کی سیلیکشن دینے سے کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی لیئر تھے وہ یہاں پہ آپ کو الگ الگ ملیں گے اگر میں ان کو فارکزمپل لیئر سائز میں ایمپورٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اگر اس کنڈیشن میں میں سیکوئنس کو ایمپورٹ کرتا ہوں ٹائم لائن کے اوپر تو یہ دیکھیں یہ کنڈیشن ہے دوستو اس وقت یہ نیسٹ سیکوئنس ہے اور نیسٹ سیکوئنس کو اوپن کرنے کے لیے اس کو ڈبل کلک کیا جاتا ہے دوستو اس کنڈیشن میں آپ غور کرے پرگورہ مانیٹر میں جتنے بھی لیئر ہیں وہ برکتو سینٹرلائز ہیں ان سب کو اوریجنل پوزیشن دینے کے لیے پھر اس کو موشن دینے پڑیں گے فار ایمپورٹ یہ ہے مائی پک اگر اس فائل کو ہم لیئر کی پوزیشن میں امپورٹ کرتے ہیں تو اس کی پوزیشن یہاں پہ ہوگی اور دوبارہ واپس اتنی ہی میند کرنے پڑے گی اس سے بہتر ہے کہ ہم وہ میتھڑ کریں جس میں ٹوٹل کی ٹوٹل جتنی بھی گرافکس تھی وہ اپنی اوریجنل پوزیشن میں امپورٹ ہو تو دوستو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس کو میں کرتا ہوں ڈیلیٹ اور دوبارہ امپورٹ کرتا ہوں میں اس کو اس کنڈیشن میں سیکنس میں آئیں گے اور یہاں پہ آئیں گے ڈاکومنٹ سائز میں اس کو اوکے کریں گے اور اس کو ڈبل کلک کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں جتنے بھی امیجز تھے وہ سارے کے سارے آ چکے ہیں اب یہ ان سب کی سیکنس ہے اس کو یہاں پہ ہم امپورٹ کریں گے جو ہم نے فوڈو شاپ میں ایڈٹ کیا تھا سیم وہی امپورٹ ہو چکا ہے اس فائل کو جب ڈبل کلک کیا جائے گا یہ دیکھیں اب ٹوٹل کے ٹوٹل جتنے بھی ٹریک تھے فوڈو شاپ میں وہ یہاں سب اپنی اپنی جگہ امپورٹ ہو چکے ہیں یہ ہے پراپر طریقہ فوڈو شاپ سے پری میر میں امپورٹ کرنے کا اب اس کنڈیشن میں جتنے بھی امیجز ہیں جتنے بھی ٹیکسٹ ہیں یہ سب ایڈٹے بول ہیں فار اگزمپل ٹیکسٹ میں آپ کسی کا بھی کلر چینج کرنا چاہتے تو بھی آسانی سے کر سکتے ہیں اب میں آپ کو کلر چینج کر کے دکھا رہا ہوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے امپورٹ یہ لکھا ہوا ہے امپورٹ یہاں پہ اس لئے ہم رائٹ کلک کریں گے ایڈٹ ان فوڈو شاپ اب واپس ہم فوڈو شاپ میں آ چکے ہیں امپورٹ کی دیں گے ہم سیلیکشن اور اس کا کلر ہم کریں گے چینج اس کو دوبارہ سے ہم سیف کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ فاؤنٹ کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے مینس کے اب یہ جتنے بھی ٹریک ہیں یہ سب ایڈٹے بول ہیں اگر اس کنڈیشن میں آپ اس کو موشن دینا چاہتے ہیں تو بھی دے سکتے ہیں دوستو اس ٹیکسٹ میں آپ کو سیمپل ایفکٹ ایڈ کر کے دکھا رہا ہوں بھی آپ کو دوستو چک کریں فوڈو شاپ میں جتنا بھی ورک کرنے کے بعد آپ اس کو پری میر میں کیسے ایمپورٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ایز ای سیکونس دوستو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں سے آپ کو تھوڑی سی بھی انفرمیشن ملیے تو پلیز آپ پھول انفو ٹیک کو لائک بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک آسانی سے پہنچتا رہے مزید انفرمیشن کے لیے دیکھتے رہیں پھول انفو ٹیک مزید انفو ٹیک